دوستو آج ہم آپ کو ٹی وی سیریل ساتھ نیبانہ ساتھیا کے کرداروں کے اصل پارٹنر کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی ایک دم حیران رہ جائیں گی اس سے پہلے اگر آپ کو بھی ساتھ نیبانہ ساتھیا سیریل اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک شروع کیجئے گا تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دوستو ٹی وی کے کچھ سیریل ایسے ہوتے ہیں جو کہ کافی لمبے سانے تک درشکوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور ان میں کیے گے الگ الگ کرداروں کا رول کرنے والے ایکٹرز کو لوگ اصل زندگی میں بھی بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ایک سیریل کے بارے میں ہم یہاں بات کرنے جارہے ہیں جس کا نام ساتھ نیبانہ ساتھیا تھا اور یہاں بہت ہی پاپلر سیریل تھا آپ کو بتا دیں کہ اب یہاں پوری طرح سے بند ہو چکا ہے لیکن آج بھی سیریل میں کام کرنے والے ایکٹرز کو لوگ اپنے دلوں میں بسا کر رکھتے ہیں آج ہم آپ کو ان ابنیتاؤں کے ریل لائف پارٹنرز کے بارے میں بتاتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں راشی کا رول کرنے والی ابنیتری روچاب حسبنیس کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچپن کے دوست سے شادی کی ہے جن کا نام راحل جگلے ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیریل میں لیڈ رول کرنے والی ابنیتری یعنی گوپی بہو کا کردار نبھانے والی ابنیتری دیبولینا بھٹیا چارہ کے بارے میں اس سمیت دیبولینا وشال سنگھ کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور وہ دونوں جلد ہی شادی بھی کرنے والے ہیں ان کی جوڑے آپس میں بہت اچھی دیکھتی ہے اب بات کرتے ہیں سیریل میں لیڈ ابنیتہ کا رول کرنے والی ایکٹر محمد نظیم کے بارے میں جنہوں نے سیریل میں اہم کا رول نوائے تھا محمد نظیم کی گرل فرنڈ کا نام شائنا سیٹ ہے اور جلد ہی یا دونوں بھی ایک دوسرے سے شادی کے بندن میں بند سکتے ہیں چوتھے نمبر پر بات کریں گے جگر موڈی کا رول کرنے والی ابنیتہ کے بارے میں جن کا اصلی نام وشال سنگھ ہے حال ہی میں وشال سنگھ اور دیبولونا بھٹی اچاریا آپس میں ایک دوسری کو ڈیٹ بھی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور جلد ہی وہ شادی بھی کریں گے اب بات کرتے ہیں گوپی بہو کی ساس یعنی کوکیلہ بین کے بارے میں جن کا اصلی نام روپل پٹیل ہے اور وہ بہت لمبے سمیسے ایکٹنگ کر رہی ہیں روپل پٹیل کے پتی کا نام رادہ کرشندت ہے جو کہ خود بھی ایک ابنیت ہے اور دونوں نے کچھ سال پہلے شادی کی ہے یہ سیریل ساتھ میں بانا ساتھی ہے اتنا زیادہ چرچت رہا کہ ایسے میں لگ رہا ہے کہ درشکوں کی ڈیمانٹ پر پڑیوسر اور ڈائریکٹر سے دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اس سیریل میں کام کرنے والے سبھی ابنیتاؤں کے پارٹنرز کیسے لگے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا دھنیواد پھر ملیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں